السلام علیکم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے عثمہ حسنہ کے حوالے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے حدیث شریف میں اللہ تعالی نے عثمہ حسنہ کی تعداد 99 ذکر فرمائی گئی ہے اور ان کے متعلق رحمت للعالمين صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے جو شخص ان کو حفظ کر لے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا عثمہ کو پڑھنے کا ارادہ ہو تو یوں شروع کریں آخر تک مسلسل پڑھتے جائیں ہر اسم کے آخر پر پیش پڑھیں اور اسے آگے والے اسم سے ملا کر پڑھیں جب اسم پر سانس ٹوٹ جائے اس کو نہ ملائیں اس سے آگے کا اسم ال کے ساتھ شروع کریں اس میں حسنہ کے مجموعی ورد کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں اللہ کا ببرکت نام عظم اور جیکین کی قوت کے لئے روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں لا علاج مریض جا اللہ کا باکسرت ورد کر کے شفا کی دعا مانگیں انشاءاللہ انشاءاللہ شفا ہوگی جو چیز مقدر میں نہیں بھی لکھی دنیا میں اگر نہیں ملے گی رب کریم اس سوال کو دھورا نہیں چھوڑیں گے دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے جب ملنا ہی ہے اس در سے مانگنے والے کو تو پھر دعا مانگنے میں کمی کیسی اس لئے ہمیں اللہ سے جتنا مانگنا چاہیے ہم مانگتے نہیں ہیں آج دیکھیں نماز پڑھ کر پندرہ سیکنڈ کی دعا کرتے ہیں آدھے منٹ کی دعا کرتے ہیں اب آدھے منٹ کی دعا میں ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہمارے اقابل مستقل عمل سمجھتے تھے اس دعا مانگنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغض ہے رات کو تحجد پڑھتے تھے اور اللہ تعالی سے دعا مانگتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی دروازہ کھول دیا جاتا ہے جنانچہ حدیث پاگ میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ تحجد کے وقت اعلان کرتا ہے حل منصائل فعاتی ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دیا جائے اللہ تعالی تو دینا چاہتے ہیں وہ لینے والے لمبی تان کر سو رہے ہیں وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی یہ ختم نہیں ہوتی تو بھائی اس وقت کہاں تھے جب ادھر سے آوازیں دلوائی جا رہی تھیں کہ مانگنے والے تم اپنی درخواستیں پیش کرو عطا کرنے والا تمہاری امیدوں سے بڑھ کر تمہیں عطا کر دے گا سچی بات تو یہ ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ملا وہ نہ ملا یہ ہم خام خواہ کی شکایت کرتے ہیں ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا مانگتے رہے مانگتے رہے پھر دیکھیں اللہ کیسے در کھولتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں اس کی رحمت کی ایک نظر ہماری مشکلات کی سب سے بڑی مشکلات ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے یہ خیزان کی فضل خیزان کی فضل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے مانگنا نہ چھوڑیں بندہ دن میں بھی مانگے رات میں بھی مانگے خوب مانگے ہم ایک دو منٹ کے دعا مانگ کر تھک جاتے ہیں اور دعا مانگنے کا انداز بھی آج کل ہمارا عجیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے ابن آدم مجھے اس عمر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ابن آدم اگر تم گناہوں سے پوری زمین بھر کر لے آئے لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا مجھے 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 مجھے